میں ابھی پرشانت بھوشن جی کا ایک ٹویٹ پڑھتا ہوں اور آپ سب لوگ ذرا اسے دھیان سے سنیے گا رومیو لفڈ جسٹ ون لیڈی وائل کرشنا واز ای لیجنڈری ایو ٹیزر یہ بھگوان کرشن کے لیے کہہ رہے ہیں کرشنا جیسے مان لیجے کہ کوئی ایسا ملزم ہو جس کے لیے بات کر رہے ہو اس طریقے سے کرشن کے لیے لکھ رہے ہیں وائل کرشن واز ای لیجنڈری ایو ٹیزر یہ کرشن کو ایو ٹیزر کہہ رہے ہیں پرشانت جی اور بلکل کلیر کہہ رہے ہیں اور پرشانت بھوشن جی کون ہے یہ سب جانتے ہی ہیں وڈ آدھت تینات اب انہوں نے پولٹکس گھسائی اس کے اندر یعنی اتر پردیش کے مکہ منتری نے استریوں کی عزت بچانے کے لیے انٹی رومیو سکوائیڈ بنایا ہے جس میں پولیس کے لوگ ان لڑکوں کو پکڑ رہے ہیں جو سکول کالیجز کے باہر کھڑے ہو کر لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں یہ انٹی رومیو سکوائیڈ اس کا نام دیا گیا ہے تو پرشانت بھوشن جی یہ کہہ رہے ہیں چونکہ سب سے بڑے لیجنڈری ایو ٹیزر تو کرشن ہے تو اس اسکوائیڈ کا نام رکھا جانا چاہیے انٹی کرشن اسکوائیڈ اور پرشانت بھوشن کون ہے یہ ان کا ٹویٹ کا ایکاونٹ کا انٹرڈکشن بتاتا ہے پبلک انٹریسٹ لائر یہ کیسا پبلک انٹریسٹ دکھا رہے ہیں پبلک انٹریسٹ لائر اینڈ ایکٹیویسٹ فاؤنڈر میمبر او دا سوراج ابھیان یہ اس دیش کے راج کا ابھیان چھیڑنے والے ویکٹی جو شری کرشن کو نہیں جانتے جو شری کرشن کو سب سے بڑا ایو ٹیزر کہہ رہے ہیں لیجنڈری ٹیزر کہہ رہے ہیں ایسے لوگ ہمارے دیش کی راجلیتی میں ہیں اور سوراج کی بات کرتے ہیں لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہندو اسمیتا اتنی کمزور نہیں ہے سناتن سنسکرتی اتنی کمزور نہیں ہے سناتن سنسکرتی کے بھگوان کی بات ترک سے تو آپ کریں اور میں اس کے لیے آپ کو کھلا چلینج دیتا ہوں اس دیش کی کسی بھی سڑک پر آپ کھڑے ہو کر آپ مجھ سے بھگوان کرشن کے چلکتر کے بارے میں بحث کریں میں چلینج دیتا ہوں آپ کو پرشاند بوشن جی آپ نے کوٹس میں بہت بڑے 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 کیس لڑے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں آپ بدھی جی بھی ہیں لیکن میں آپ کو چنوٹی دیتا ہوں بھگوان کرشن کے بارے میں آپ اسے بات کریں اور پھر یہ صدھ کریں کہ وہے ایو ٹیزر ہے اور میں آپ کو صدھ کروں گا کہ وہے ایو ٹیزر نہیں بلکہ سناٹن سنسکرتی کے چرتروان لوگوں میں سے ایک وہ وقتی ہیں وہ ہے بھگوان ہیں آپ ایسی بات کرنے سے پہلے یہ تو جان لیتے کہ انہوں نے ایو ٹیزنگ کی ہے کی نہیں کی ہے لیکن اس میں ایک غلطی باقی ان سب لوگوں کی بھی ہے جو شریف کرشن کے ایسے ایسے چتر بنا بنا کر انٹرنیٹ پر ڈالتے ہیں ان چتروں کی پوجہ کرتے ہیں ایسے سے چتر بنا کر مندروں میں سجا دیتے ہیں جن چتروں کا نای آدھار ہے اور نای دھیاس ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے پرشانت بھوشن جیسے لوگوں کو کچھ کہنے کا موقع مل جاتا ہے رادہ کرشن کے پریم اور پرنے پرسنگ کے گیت گانے والے لوگوں کو اس گھٹنا سے سبق لینا چاہیے یدی ہم نے اپنے دیوی دیوتاوں کی عزت کو نہیں سمالا تو باقی لوگ ایسے ہی دھجیاں اڑائیں گے اور کہیں گے کہ وہ سراج ابھیان چلا رہے ہیں شریف کرشن کی ایف ڈیزنگ کا کوئی دھیاس نہیں ہے مان کل آٹھ سال کا ایک بالک ہے جو اپنی مامی رادہ کے ساتھ کھیلتا ہے گوپیوں کے ساتھ کھیلتا ہے آپ کے میرے گھروں کے بچے بھی بوا موسی مامی نانی دادی کے ساتھ ایسی ہی کرنائے کرتے ہیں لیلا نام کا ارث کوئی اشلیلتہ سے جڑا ہوا نہیں ہے لیلا کا ارث ہے ایک کارے ایک ایسا کارے جسے دیکھ کر انوکھا آنند ملتا ہے وہ ہے لیلا لیلا وہ ہے کارے ہے جو ہم نے سوچا نہیں تھا لیکن ہو رہا تھا اس سے جو آنند کانوبھا ہوتا ہے وہ ہے لیلا لیلا کا مطلب کوئی اشلیلتہ سے ہے راس کا مطلب ایک کریڑا سے ہے کوئی اشلیلتہ سے تھوڑی ہے لیکن ہم لوگوں نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا اس لئے پرشانت بھوشان جی جیسے انسکرپلز لوگوں کو اپنی بات کہنے کا موقع ملتا ہے ایسی فلدی پولٹکس کا ہمیں موزورد موزورد جواب دینا چاہیے اس فلدی پولٹکس کو اس دیش سے نکالنا پھیکنا ہوگا تب جا کر یہ سناتن سنسکرتی بچے گی اس لئے میں پرشانت جی پنہ آپ کو چیلنج کرتا ہوں بھارت کی کسی بھی سڑک پر کھڑے ہو کر کروڑوں لوگوں کے آگے میں آپ سے کروشن جی پر اور ان کے چرت پر بحث کرتا ہوں بحث کرنے کی چنوتی دیتا ہوں اور باقی لوگوں سے بھی کہتا ہوں سناتن دھرم کو پڑھو اور سیکھو کیونکہ اگر باقی لوگوں نے سناتن دھرم کو نہیں سمجھا تو پرشانت بھوشان جیسے لوگ اس کی ایسے ہی دھجیا اڑاتے رہیں گے ہندووں کو یہاں سبھلنے کی عوشت ہے بھارت مطا کیجئے موسیقی موسیقی